ناظرین اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے ناظرین کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ کچھ اپنا تجزیہ پیش کروں لیکن جب میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کافی صحافی ہیں جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بڑے اچھے تفسرے کر رہے ہیں بڑے اچھے تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے 73 سال کی جو تاریخ ہے اس پہ پہلے نظر ڈالی جائے تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ حالات بنتے ہوئے اس نہج پہ پہنچتے ہوئے پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں چاہے وہ عالی عدلیہ ہے چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں یا صحافی ہیں جو بھی ہیں انہوں نے سیاسی صورتحال کو اس نہج پہ پہنچایا کس کا کتنا کردار رہا قائد جاظم سے لے کر لیاقتری خان تک لیاقتری خان سے لے کر محترمہ بن عزیر بھٹو تک اور محترمہ بن عزیر بھٹو سے لے کے آج امران خان تک جس جس نے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کھلوار کیا ان کو عوام کے سامنے لانا چاہیے چونکہ ہمارے کافی تاریخدانوں نے ایسے ایسے حالات جو پاکستان میں گزرے ان کو تاریخ میں پیش نہیں کیا پتہ نہیں ان کو کس چیز کا ڈر تھا کس چیز کا خوف تھا کہ بعض ایسی چیزیں جو پاکستان میں رونما ہوئیں اور جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ایک داغ دے دیا وہ آج تک پیش نہیں کر سکے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ کے جو اوراک ہیں ان کو الٹا جائے ان کو دیکھا جائے ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے اس میں میں ہر ہفتے ایک ویڈیو پیش کرنے کے کوشش کروں گا اس میں مجھے اپنے ناظرین سے تابن چاہیے ان کے کومنٹس چاہیے ان کی گائیڈنس چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو دیکھیں کومنٹس دیں اور اگر میری کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے اور میں اگر کوئی تاہی کروں یا غلطی کروں کوئی غلط بیان کروں تو مجھے قصیح میری کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے ہم اس سلسلہ شروع کریں گے پاکستان کی سیاسی تاریخ اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میرے چینل کا انتظار کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا آپ کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات خدا حافظ